سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی انہیں بیڈ ٹی دی جاتی ہے نو بجے ناشتہ اور پھر رات کا خانہ بھی ملتا ہے ان کے بوٹ روج پولش ہوتے ہیں اور وردی پر پریس کی جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سینہ کے افسر کی دنچریہ کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی انہیں جیویت سینک کی طرح سمان دیا جاتا ہے باقاعدہ ان کا مندر ہے جس میں روز پوجہ ارشنا ہوتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شہید ہو چکے سینک آج بھی چین بورڈر پر پہرہ دیتا ہے ایک ایسا بھارت ماتا کا لال جس نے اکیلے ہی تین سو سینکوں کو مار ڈالا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سچے بھارتی کی طرح اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے کیونکہ آخر میں آپ حیران رہ جائیں گے جشونت سنگھ کا جنم 19 اگست 1941 کو گمان سنگھ راوت کے گھر میں گاؤں بیرون پوڑی گڑوال میں ہوا تھا سترہ نومبر 1962 میں چین سینہ تبانگ سے آگے نکلتے ہوئے اروناجل پردیش کے نورانانگ پہنچ گئی تھی ادھر جشونت سنگھ ایک ہزار فٹ کیونچائی پرستیت نورانانگ پوسٹ پر تینہ تھے چین بھارت کے شتر پر قبضہ زمانہ چاہتا تھا اس دوران سینہ کی ایک بٹالین کو نورانانگ پل کی سرکشہ کے لیے تینات کیا گیا تھا لیکن چینی سینہ بھارتی سینہ پر حاوی ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے گڑوال رائیفل کی چوتھی بٹالین کو واپس بلا لیا اس میں اس بٹالین میں شامل جشونت سنگھ گوپال گسائی اور لانس نائک ترلو کی آرڈر نیوانتے ہوئے واپس نہیں لوٹے اس لڑائی میں گوپال گسائی اور لانس نائک ترلو کی چینی سینکوں کا بہدوری سے سامنا کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے باوجید ماتر 21 سال کی عمر میں جشونت سنگھ راوت نے 18 نومبر کو مورچہ سنبھالا اور 72 گھنٹے تک وہ بارڈر پر ٹکے رہے جشونت سنگھ نے سمجھداری کا پریچہ دیتے ہوئے الگ الگ بانکروں سے جا جا کر گولی باری کی وہاں پر پانچ بانکروں میں مشین گن لگائی گئی تھی اور رائیفل مین جشونت سنگھ چھپ چھپ کر اور کبھی پیٹ کے بل لیٹ کر دوڑ لگاتے رہے وہ کبھی ایک بانکر سے ہوتے ہوئے دوسرے تو تورنت تیسرے سے ہوتے ہوئے پھر چوتھے بانکر پر اس طرح الگ الگ بانکروں سے شترو پر گولے برساتے رہے الگ الگ بانکروں سے گولی باری ہونے کے کاران چینی سینہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بانکروں میں کئی درجن بھارتی سینکون پر گولی برسا رہے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور تھی ادھر جسونت سنگھ کو لگ گیا تھا کہ اب موت نشجت ہے اس لئے پران رہنے تک ماں بھارتی اور تیرنگ کی آن بچائے رکھنی ہے جتنا بھی گولہ بارود اپلپد تھا اس کے ختم ہونے تک انہوں نے چینی کو آگے نہیں بڑھنے دیا یہ رنباکورا بینا تھکے بھوکے پیاسے پورے بہتر گھنٹے یعنی تین دن تین راہ تک چینی سینکوں کی ناک میں دم کی رہا جنرل سنگھ نے اکیلے ہی چینی سینکوں کو روک کر رکھا روی بھن چوکیوں سے قریب تین سو چینی سینکوں کو ڈھیر کر دیا اس دوران جسونت سنگھ راوت کی مدد ستانی لڑکیوں نے کی تھی جن کا نام سیلا اور نورہ تھا یہ دونوں مٹی کے برتن بناتی تھی لگاتار چینی سینکوں کو مارتے مارتے جسونت سنگھ بری طرح سے گھائل ہو چکے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب چاروں طرف سے گھر گئے ہیں دونوں نے بچے ہوئی آخری گولی خود کو مار لی جسونت سنگھ نے اکیلے ہی چینی سینکوں کی ناک میں دم کر دیا تھا اور اس کھیج میں چینی سینہ ان کا سر کٹ کر اپنے ساتھ لے گئی اس کے بعد بھارتی سینہ کی اور ٹکڑیاں یودستل تک پہنچ گئی اور انہوں نے چینی سینہ کو آگے بڑھنے سے روک لیا اس بہادوری کے لئے جسونت سنگھ کو مہاویر چکر اور ترلوک سنگھ کو اور گوپال سنگھ کو ویر چکر دیا گیا بھارتی سینکوں کو بھیٹ بھی کی جو آج بھی ان کے سمارک میں لگی ہوئی ہے ستھانی لوگوں کے مطابق جس علاقے کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اس جگہ وہ آج بھی ڈوٹی کرتے ہیں سینہ میں ایسی مانتہ ہے کہ جن سینکوں کی سیما پر جھپکی لگ جاتی ہے ان کو جسونت سنگھ آتما چانٹا مار کر چوکن نہ کر دیتی ہے اب آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ بھارت کا بچہ بچہ بھارت ماں کے اس لال کے بارے میں جان سکے کمنٹ میں لکھئے جسونت سنگھ آ مر رہے آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے پیچ کو فولو ضرور کریں جائے ہند